جس کو کوئی جو بندہ خدا کو خدا کا واسطہ دے خدا اس کو جھٹلا دیتا ہے یا تمہنے جاندہ ہے نہیں تمہنے میرے واسطے پائی جاندہ ہے مہنے واسطہ ہو پاویجی نہ مہنے جاندہ ہے اس نے باوجود میرے آقا نے فرمایا برابن مالک تو خدا نو خدا دا بھی واسطہ دے ویں تھے خدا تیرے جھٹلا ہوئے گا آئے آقا نے فرمان دیاری کرتا ہے جنگ کارسی جنگ کارسیہ فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر طبیعت ٹھیک ہے یہ جنگ کارسیہ فتح نہیں ہو رہی تھی عمر کے دور میں رومیوں کے ساتھ یہ جنگ تھی فتح نہیں ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ برابن مالک تینو جواقہ نے فرمایا ہے تو خدا نو خدا لہ واسطہ دے میں تیرا واسطہ راہ دے نہیں اج کرنا دعا لانا آپ نے دعا کی تھی شام ہی جنگ فتح ہو سبحان اللہ اسے شام ہی جنگ فتح ہو جنگ فتح ہوئی ادھے جوڑے سپاہ سالار نے اے ایڑ حضرت سات جلتی نہ ہو جائے وہ جاں ہو جائے ماں آپ کرے آئے ایڈی ایڈی کارل یہ سپاہ سالار تھے جب جنگ فتح ہوئی تو رومیوں کے جو خیمے تھے نا وہ بڑے زبردست تھے بڑے اچھے بڑے نرم بڑے گرم اور ان میں کالین لگے ہوئے تھے ان میں سوفے لگے ہوئے تھے حضرت سات کہتے ہیں کہ ان میں اگر صحابہ کو لٹایا جائے جو زخمی صحابہ ہے تو وہ رات کو رات محسوس کریں گے آسانی محسوس کریں گے اس بات کو سنا زبیر بن عوام نے وہ دوڑے اور دوڑ کے اپنی بیوی اسما کے پاس آئے جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے جنہ نے جنہ گودہ چجنی خیرات پائی ہوئے نا انہوں نے اندر کھلانے ہوئے انہیں نے جد وہ بولرنا تھی ہو پھر وہ ہی موتی رول دے آکے اپنی بیوی نہ مشورہ کی تاکہ ساتھ آخدے نے کہ خیمیاں دے وچے اگر صحابہ جو لٹایا جاوے جیلے زخمی نے تو رات رو رات محسوس کریں گے آسانی محسوس کریں گے زخمہ نہ چور چور لیں تو آپ ادھرے ہو یہ انہوں نے حکم فرما دیتا ہے یا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ نہیں فرمایا اوے رائے کر دے بیٹا دوڑ کی جاؤ دوڑ کی خبردار 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 یہ فیصلہ نہ فرمائیں کہ ان خیموں میں ہم خچر اوٹ گھوڑے اور خوتے باندھیں یہ حضرت اسماء کا جو ادھر جا رہا ہے آپ کے پاس یہ بات گئی تو آپ نے کہا ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے کہا کہ صحابہ جو ہے وہ چمڑے کے جو خیمے مدینہ سے آئے ہیں جن کے اندر مدینہ کی خاک موجود ہیں وہ ان میں لٹائے جائیں گے صبح تک شفا پائیں گے اور ان میں ہم خچر کھوٹے کھوٹے اور اوٹ باندھیں گے وہ پشاب بھی ادھر کریں گے بال بھی ادھر فرمائیں گے تاکہ ان کو پتا چلے کہ رومیوں کی کوئی اسائش ہمیں نہیں چاہیے ہمیں میری آقا کی محبت چاہیے ہم میری آقا کے دین کو اوپر لے جانا چاہتے ہم آپ کے خیمے نہیں لینا چاہتے نہ ہم آپ کے کالی لینا چاہتے نہ ہم آپ کے صوفے لینا چاہتے حضور جب یہ بات دیکھی صبح رومیوں نے کہ یہ کھوٹے خچر اور اوٹ باندھے گئے ہمارے خیموں میں جن خیموں کو ہم نے بہت عالی شان بنایا ہوا تھا تو ان نے کہا ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے ان سے جنگ کیوں کہ ان کے اندر کوئی اور خواہش ہی نہیں سوائے رسول اللہ کی جو رسول اللہ کی خواہش ہے وہ سعبہ کی خواہش ہے جب حضور ہماری محبت جو رسول اللہ سے ہے جو ہم بات رہے ہیں جب تمہاری خواہش یہ ہو جائے گی تو آپ دیکھنا کیسے کیسے ستارے بن کے نکلیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے سبحان اللہ دیکھو سانا بول گیا خردل ہے بھی ایان نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکل ہے نوانات وقت آنے والا ہے منوان دا منتی ٹائم دے دیو میں نات یاد کر لے جیجراتی دا آتے رہی یاد دیو منتی ٹائم دے دیو میں نات نات یار کرا ماشاءاللہ